جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے انقلاب کے حوالے سب نے بات کی سیاسی جماعتوں کے اندر برداشت کا مادہ کیوں نہیں ہے یہی سوال ہم نے ایم کیو ایم کے جو رانمائے ان سے بھی کیا اور یہی سوال میں اٹھاؤں گی ہنیف عباسی صاحب کے سامنے کچھ کول ڈاؤن ہو گئی تھی دونوں جماعتیں لیکن کل جس طریقے سے رانہ سناؤلا کا سٹیٹمنٹ آیا کہ کراچی کے بھتا قوروں کو ان کا مل گیا ہوگا حصہ تو اس لیے ایسا ہوا تو ان کی طرف سے ایسا سٹیٹمنٹ آیا پھر دوسری جانب ایم کیو ایم کی جانب سے آیا تو جو اتنا سٹرونگ رییکشن آتا ہے اور جو زبان استعمال کی جاتی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قابل قبول ہوتی ہے جو لوگ بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں آسمان پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم کی نون کا یہ شیوہ ہی نہیں رہا کہ کبھی بھی اس نے ایسی گفتگو کی ہو لیکن یہ ضرور آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں میں اور مافیا میں فرق ہوتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں سیاسی جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو پاس جاتی ہیں اور فیصلے کا اختیار عوام کو دیتی ہیں یہ نہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اور آپ کا پہلے ووٹ کاسٹ ہو چکا ہو اور پھر جس کرپٹ پولٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں آج تک تاریخ ہے متحدہ قومی مومنٹ کی کہ بائیس سال یا بیس سال ان کی سیاسی زندگی کو ہوئے ہیں اس سیاسی زندگی میں ہمیشہ اسی سسٹم کے تحت رہے اسی سسٹم کے تحت لوگوں کو مگرمچ کی آنسو بہا کر کہتے رہے کہ ہمارے پندرہ ہزار لوگ مارے گئے انہی مارنے والوں کے ساتھ حکومتوں میں بھی رہے انہی مارنے والوں کے ساتھ ساشوں میں بھی ملووش رہے اور یہ چیزیں ایکسپوز کرنا ہمارے فرائز میں شامل ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ذاتیات پر جا کر بات کریں ہمارے پاس عوام نے یہ حق دیا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کونسی پارٹی لسانیت کی بنیاد کے اوپر صوبائیت کی بنیاد کے اوپر آپ کی قائل کی میں بات کرتی ہوں میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت ہمارے اس ڈیڈ لائن کو اگر نہیں مانتی تو پھر ہم آگے جائیں گے دیگر پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات بھی کریں گے لیکن ہم نے دیکھا آپ کا تو ہر جماعت کے ساتھ پھڑا مکم کے ساتھ آپ پریس کانفرنس کو اس طرح لے رہی ہیں میری بات اس طرح نہیں ہوئی ہم نے کہا کہ ہم ایک ایجنڈا دیں گے جیسے ہم تین سال سے حکومت کو جو ٹف ٹائم ملا ہے کسی بھی ایشو کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ بیس جماعت سیٹوں والے یا چھ سیٹوں والے جو ہیں وہ اپنی جماعتوں کی وجہ سے ملک اور قوم کی تقدیر بیٹھ کے بدل سکیں آج تک جو بھی ڈیسیزن ہوا ہے آخر کار پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے اور مسلم لیگ نون نے کروایا ہے نہیں ایک سکت ماروی ایک سکت جائنٹ اپوزیشن نہ بھولیں آپ لوگ اکیلے ہم نے بڑی مچی مچی بات ماروی ایک سکت ماروی بلیز میری بات سننے میری بات سننے یہ جو پارٹی ہیں میں خاص طور پر اس وقت ایمکیوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اگر ماروی کی پارٹی کے اوپر بات کرنی وہ اس کے سیکنڈ سٹیپ ہوگا پہلے میں ہم دو مرتبہ کے ٹو تھرڈ مجارٹی کے وزیر آزم ہیں اور ہم اس وقت آنے والی حکومت میں ٹو تھرڈ مجارٹی کے وزیر آزم ہیں اور میں چوتھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کرپٹ پولٹیکل سسٹم میں یہ رہے اس کے بعد وڈیرہ جاگیردار کے ساتھ بیل کر انہوں نے حکومتیں کی تین سال عامریت کی گود میں یہ لوگ رہے اور آج جب وہ انقلاب کی بات اس پاکستان سے باہر بیٹھ کر کرتی ہیں یہ خود سافتہ جلاوطنی کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ سوال کرتی ہیں کہ یار ہم تو اس پاکستان کے اندر ہیں ہماری لیڈرشپ کو خطرہ نہیں ہے سب کو خطرہ ہے لیکن اس پاکستان میں آئیں انقلاب کی بات کریں گے لوگوں کو اچھی لگے گی اگر پاکستان سے باہر بیٹھ کر ایجوے روڈ پہ کریں گے تو پھر یہ بات اٹریکٹ نہیں کریں آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ہم نے پھر دیکھا کہ دولوں جانب سے آپ نے بھی کافی سخت بات کی اور ادھر سے بھی کافی سخت باتیں آگئیں تو برداشت کا موادہ کیسے آئے گا سیاسی نظام کے اندر اور پھر پولیٹیکل پارٹیز مل کر آگے کیسے چلے اس پر ٹھیک کر لیں اس پر کوئی لڑھائی یہ برداشت طولہ کونسا مسئل ہے کہ اگر ہم کسی سیاسی پارٹی کو کہتے ہیں کہ وہ غلط اقدامات کر رہی ہے تو اس پر برداشت یا نہ برداشت فالی کونسی بات ہے قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا ضروری ہے لسانیت کو بھی سبائیت کو بھی پورے پہلے سیگمنٹ میں کوئی میرے خیالے تلخ بات نہیں تھی لیکن اب آغاز ہوا ہے تو میں بھی مناسب جواب دینے کہاں گا رکھتا ہوں سب سے پہلے میں حارون رشید صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو انہوں نے ہمیں ایک اردو شپیکنگ جماعت کہا میں حارون رشید صاحب ایک بہت اچھے لکھنے والے میں پرسنل ان کی تحرینوں کو بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں پاکستان کی تمام پلٹیکل پارٹیز کو یہ جس طریقے سے ایک منصفانہ طریقے سے اس کی کرٹیسزم کرتے ہیں that is very really appreciated and we always we always میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنینز ہم پڑھتے ہیں لیکن حارون صاحب ایک بات میرے آپ سے گزارش ہے اور بہت مہت دبانہ گزارش ہے کہ جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم مہاجر قومی مومنٹ سے متحدہ قومی مومنٹ بنے ہیں ہمیں آپ سے اس کی نہ صرف ریپریسیشن چاہیے بلکہ آپ سے ہمیں آگے کے لیے آپ سے ہمیں آگے کے لیے وہ کرٹیکل گائیڈ لائن چاہیے کہ ہم پاکستان کی تیسری بڑی نیچنل پارٹی اس وقت ہیں اور بننا چاہتے ہیں we need space نمبر دو انقلابی اعتماد کی جو بات کی ہے حنیف عباسی صاحب سے میں عرض کرتا چلوں پورے پاکستان کے پولٹیکل لیڈرز کو دکھائیے جو ایک سو بیز جرس کے گھر سے جس نے اپنی لیڈرش باغاز کی ہو دکھائیے ایسا گھرانہ جس کا ماضی سیاسی نہ رہا ہو جو انڈسٹریلس نہ ہو وڈیرہ نہ ہو جاگردہ نہ ہو دکھائیے وہ لیڈر جس کا کوئی رشتدار ایم این اے ایم پی یا سینیٹر نہ ہو جس کا بیٹا جو ہے اس کی موروسی سیاست کا وارش نہ ہو دکھائیے وہ لیڈر جو کارکنوں کو بغیر پیسے دیئے بغیر پیسے دیئے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن میں لڑاتا ہو اپنے پلیٹ فارم سے اسیمیوں میں بھیجتا ہو دکھائیے وہ لیڈر جس کی پارٹی کے ایم پی اے ایم اے بک سے نہ ہو جو کسی جماعت اسلامی ہے کسی دوسری پارٹی سے فلور کروس کر کے ٹکٹ کے خاطر انہوں نے دوسری پارٹی جائن گیا نائنٹین سیونٹی ایٹ میں خدمت خلق فاؤنڈیشن جو پاکستان کی سب سے بڑی ویل فیر پولٹیکل پارٹی ویل فیر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی اور ایم کیم کے پیرلل ہماری ویل فیر انڈیو کام کر رہی ہے لاس میں میں کومنٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں بہت آسان بات ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کے اوپر اقزام آزانا بہت آسان بات ہے میں بہت اچھی بات کی اور ان سے صرف یہ پوچھے جیگا کہ الطاف حسین صاحب کو اسلامی جمعی طلبہ اور پراشی انیویسٹی سے کس وجہ سے نکالا گیا تھا اسلامی جمعی طلبہ سے اسلامی جمعی طلبہ کی رفیق تھے اور کرپشن کی بنیاد پر نکالا گیا اور دان ہمیشہ گلی محلے سے بنتا ہے جو دان بنتا ہے وہ گلی محلے سے بنتا ہے دان کبھی جو ہے انٹرلیکچول نہیں ہوتا اور دان کے اردگرد جو محول ہوتا ہے وہ بوری بند لاشکہ ہوتا ہے دان کے اردگرد جو محول ہوتا ہے وہ جل کرنے کا ہوتا ہے وہ کیا رہے آپ کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ میں تھوڑا بیچ میں ایک پیویل کرنا چاہوں گے کہ یہ ایم کیو ایم ورسلس پی ایم ایل نون شروع تو آپ ہی نے کیا تھا آپ ہی نے یہ سوال کیا پھر آپ دونوں جانب سے یہ اٹیک شروع ہو گیا تو ہم تو پوچھتا برداشت کمانڈا کیوں نے ایک سوال کیا تھا برداشت کمانڈا سنوی ہے اگر ہم نے اسی طرف لے کے جانا ہے پرانی سیاست کو تو پھر ریزلٹ یہی نکلے گا تو یہی سوال ہے نا نہیں ماروی اگر پرانی سیاست کو چھوڑ دیں پرانی سیاست کو چھوڑ دیں کیا ہم اس کے نہیں میری بات سنیں پرانی سیاست مہدرا ماروی سے بات کرنا جاتا کیا پرانی سیاست کو چھوڑ دیں کہ یہ کہہ دیں کہ اس ملک میں جب بارہ اکٹوبر نائنٹی نائن پھر انقلاب کی پاس کرتے نہیں خوبا کا آواز کرنا آئین کو جو تھوڑا گیا جو آئین کو تھوڑا گیا جو قانون کو تھوڑا گیا اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ کے بات کریں اگر آئین کو اور قانون کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں تو پھر تو میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں ایک پولٹیکل ورکر کی ایسی ایس ہے میں ایک پاکستانی کی ایسی ایس ہے میں کافی دیر سے نون اور ایم کیو ایم کی گفتگو سن رہی ہوں اور یہ ٹیمپریچر جو رائز ہوا ہے یہ ایک مطلب شروع میں تو نہیں ہوا تھا یہ ایڈوان سے کروایا گیا بٹ انسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے دونوں سائٹ سے بلکل ایک صبر توحمل سے گفتگو چل رہی تھی ویسے ہی چلنی چاہیے ایشو اس وقت کیا ہے ایشو یہ ہے کہ عوام کو آپ نے کچھ سلوشنز دینے ہیں اور وہ آپ پوچھ نہیں رہے آپ دونوں سائٹ سے آسوا میری بات ہوگا بات تو ختم کریں کنے آپ لیکن بارہ ساعت تک آپ یاد رکھیں کہ آپ سلوشن نہیں دیں کنے گا میں بھی آپ کو دکھا سکتی ہوں میں بھی آپ کو انڈیکیٹریز دکھا سکتی ہوں جو ہم چھوڑ کے گئے تھے اس حکومت کے لئے اور اب جو ہیں تو اس میں میں نہیں پڑھنا جاری ہم آگے کی بات کرنا جارے ہم سلوشنز کی بات کرنا جارے اور ہم عوام کو ایک امید دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری ہی سیاسی جماعتیں کچھ نہ کچھ ایسی اچھی کھچڑی پکائیں گی جس سے عوام کو کیسے پکائیں گی جب لڑائی جھگڑوں میں ہی پڑے رہیں گے تو کیسے پکائیں گی تو یہ پوائنٹ ہے کہ اگر اس کی بھوک ختم کرنی ہے اگر ان کو لائن آرڈر سیچویشن بہتر دینی ہے تو یہ یوں تو نہیں سلسلہ چل سکتا ہے کہ دونوں سائٹ سے یہ ایک دم سے آگ آگے سامنے آ جاتے ہیں تو ہوگا کیا پھر ہوگا اس لفظیر ضرورت اس بات کی ہے میں آپ کو بتاؤں جو جو جوائنٹ اپوزیشن نے کچھ ڈیمانڈ سامنے رکھے تھے حکومت کے سامنے وہ کسی بھی صورت میں میلو ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے اس پہ جو ہے اس کا جو پریشر ککر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی تھوڑی پریشر اس کا کم ہو رہا ہے اور وہ کس نے ہیلپ کیا پریشر کم کرنے کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے ایک ایک ماسیف پرابلم ہے سامنے عوام کے اور وہ ہے کرپشن کا کرپشن کا مہنگائی کا کچھ چیزیں تو ہم نے ایک چیز ہم نے ساتھ مل کے سالف کرائی ہے اسی طرح سے باقی ساری چیزوں پر جوائنٹ اپوزیشن کی کیسے بنے گی جب ہم سوال کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے رانواؤں سے اور مجھو دمائل لسٹ ہے اور حکومت کے ساتھ حکومت کے سامنے جب ڈیمانڈز رکھے گئے ہیں اور جب ڈیڈ لائنز دیے گئے ہیں تو آپ نے حکومت کا تو رویہ دیکھی لیا وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں تو یہاں پہ لگتا تو پھر اوورال یہی ہے کہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں سلوشن کے جانب نہیں آتے عوام کی کوئی بات نہیں کرتا ملکی مسائل کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا تب بلیم گیم سے ہمارے سیاسی جماعتیں مسائل سی رانوان کب نکلیں گے حارون صاحب سے اس کا جواب لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد